بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ نیوز کے ساتھ میں ہوں نوید بلاول اور میں ہوں صدف یاسر سب سے پہلے آپ کی ہیڈ لائن نواز شریف مالی گارنٹی اور واپسی کی حتمی تاریخ دیں لندن چلے جائیں وفاقی کابینہ نے نام ای سی ایل سے نکالنے کے لیے مشروط منظوری دے دی شرائط پوری کرنے پر ہی سابق وزیراعظم کو اڑان پھرنے کی اجازت ہوگی نیپ نے ساڑھے پانچ ارب روپے جرمانی کی رقم یا اس کے برابر جائدات بطور زمانت رکھوانے کا مطالبہ کیا لی بارگین کی بھی تجویز نواز شریف کے لیے ایجزٹ یا نو ایجزٹ وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کے جراس میں ہاتھ کھڑے کروا کر ووٹنگ کرائی علی امین گنڈاپور فیصل بافٹا مراد سعید اور معافلہ خصوصی زلفی بخاری نے برون ملک بھیجنے کی بھرپور مخافت کی ارکان نے کہا کوئی مثال نہیں کہ مشرم کو باہر بھیج دیا جائے وفاقی کابینہ کی بیٹھک میں نواز شریف کے معاملے پر ڈیڑھ کھنٹا بیس ہوتی رہی پیروکویسی کو کمیٹی روم سے باہر پھجوا دیا گیا وزیراعظم عمران کان نے کہا کہ ہم نواز شریف کی صحت کو سیاست سے الگ دیکھ رہے ہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر باہر پھجوانے کا فیصلہ کر رہے ہیں ایک وی آئی پی قیدی کے لیے ہم سب نڈال اور پریشان ہمیں جو ہے ان کا شورٹی بانڈ انڈیمنٹی سیکیورٹی اور وہ جو ان کو فائن ہوئے عدالت کے فیصلوں میں جو ان کے اوپر پورس کے پیرالل ان کو باؤنڈ کرنا چاہیے معافنے خصوص سے فردوس آشکوان نے ڈیل کا تاثر مسترد کر دیا کہتی ہیں وزیراعظم نے کہا ہے تحقیق کرائی نواز شریف واقعی بیمار ہیں کابینہ متفق تھی غیر مشروط ریلیف نہیں ملنا چاہیے نون لی کے وکلا کا مشاورتی اجلاس چاہری شورٹی بانڈ سے متعلق پیس لا کیا جائے گا علاج کے لیے کراچی منتقل نہیں کیا جا سکتا اسلام آباد احساب عدالت نے آصف زرداری کی درخواست مسترد کر دی وکیل لطیف خوصہ نے کہا کہ ایک مریض کو یہ باہر پھیجنے کے لیے تیار ہیں اینگزیگیٹیف سے پیک نہیں مانگیں گے میگا مانی لانڈرنگ اور پارک لینڈ ریفرنسز میں سابق زدر جوڈیشل ریمانڈ میں 26 نومبر تک توصیل مقاصد میں ناکامی مولانا فضل رحمان پلان بی سامنے لے آئے کل سے بڑے شہروں میں اہم شہرائیں بند کرنے کی ٹھان لی کراچی میں مختلف مقامات پر دھرنوں کی بھی منصوبہ بنتی سندھ حکومت نے پولیس کو الٹ رہنے کی ہدایات جاری کر دی رمضان شگر ملک کیس دوران سامات جج نے گپ شپ پر حمزہ شہباز کو جھاڑ پلا دی ریمارکس دیئے آپ یہاں نیوز کانفرنس کرنے نہیں آئے عدالتی وقار کو ملحوظے خاطر رکھیں واپسی پر وکلا اور پولیس الکاروں میں جھڑا ایک دوسرے پر تھپڑ برساتے کشمیر کی جلتی وادی کرکیو کے سو دن مکمل مزید دو چانے تحریکی آزادی پر قربان خوراک ہے ناہی عدویہ کابیس پورسس نے ہر ہربا اسمالیاں جذبہ حریت کو شکست دینے میں ناکام حریت رانما علی گیلانی نے وادی کے سرطحال پر وزرعاصم عمران خان کو ختم پھیج دیا حمایت پر شکریہ ادا کیا آرمی چیف سے ایرانی سفیر کی الودائی ملاقات علاقائی امن و استحقام سمیت دو طرفہ تعلقات پر تبادل خیال جنرل کمر جعوید باجوا نے دونوں ممالک کے تعلقات میں بھیتری کے لیے میدی ہنرمن دوست کے کردار کو سرا ہوا انسان اما درندے کب تک یوں ہی دندناتے رہیں گے شہوپورا میں ماسوم بچی ہمسائی کی درندگی کا شکار مزیم نے گھر میں گھس کر زیادتی کا نشانہ بنایا شور مچانے پر گلہ دبا کر جان لے ہی فیصلباد میں آٹھ سالہ بچے کے قتل کی لرزہ خیز واردہ تین دن سے لاپتہ ماسوم کی گلہ گٹی بوری بند لاش نالے سے برامر خبر سنتے ہی والدین پر قیامت چوٹ پڑی ورسہ اور اہل علاقہ نے تھانہ صدر کا کھراو کیا جڑا والا روٹ کو بلوک کیا بچوں کی غیر اخلاقی ویڈیوز کا مکرو دندہ انٹرنیشنل ڈارٹ ویپ کا سرخنا راول پنڈی سے گرفتا دورانے تفتیش تیس بچوں سے زیادتی کا احترام ملزین برطانیہ اور اٹلی میں سزا کار چکا وہاں سے ڈیپورٹ ہو کر پاکستان آیا اور یہاں شرمنا کاروبار شروع کر دیا سانے تیز گام متاثرین کے زخموں پر نمک پاشی ویلوے افسروں نے زخمی حالت میں انکوائری کے لیے بلالیا ہمارے عزیز لاپتہ ہیں کوئی محکمہ مدد نہیں کر رہا لوہہکین کی دوہائی کراچی انتظامیاں بیوز عدالتی حکم کے باوجود دوہ چورانوے روپے کلو فروز کرانے میں ناکامی کا اعتراف کاروائی سے مطالق رپورٹ سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی سترہ روپے فی کلو ٹیماتر کہاں مل رہے ہیں مشیر خزانہ عبدالعفیز شیخ کی لاعلمی پر عوام نے آڑے ہاتھ دھو لیا سترہ روپے کلو ٹیماتر میں آج مارکٹ میں گھوم رہا ہوں مجھ سترہ روپے کلو ٹیماتر کہیں بھی نہیں مل رہا ہے چالیس روپے پاؤ ٹیماتر مل رہا ہے ساٹھ روپے پاؤ ٹیماتر مل رہا ہے منڈی میں یہ ایک سو چالیس روپے کلو پڑھ رہا ہے سترہ روپے کدھر جی سترہ روپے تو ویسے کہہ رہے ہیں بھی کدھر رہے ہیں ستنہر میں دو ست پیسر میں خرید لائی ہوئی ہے دو ست چالیس سر میں آگے بھیج رہے ہیں لاہور میں نیچی تعلیمی داروں کی منمانی ادامتی احکامات کے باوجود پیسوں میں کمی نہ کرنے پر محکمہ سکول ایڈوکیشن کا ایکشن 28 سکولوں کے ریجیشن منسوخ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا بابا گرو نانک کا پانچ سو پچاسمہ جنم دن دربار صاحب کرتارپور کے درشن کے لیے آنے والے سکھ یاتری خوشی سے نہال وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف کو دعائیں کہتے ہیں پاکستان کا یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے گورنر سٹیٹ پینک نے یادگاری سکھے کی رونمائی کر دی تیمت پانچ سو پچاس روپے مکر افکان حکومت نے غیر ملکی پروفیسرز کے بدلے تین اہام طالبان قیدیوں کو رہا کر دیا آزادی پانے والوں میں جلال الدین حکانی کا بیٹا انس حکانی حافظ عبد الرشید اور حاجی مانی خان شاہر صدر اشرف غنی کہتے ہیں قیدیوں کا تبادلہ قیام عمد کی کوششوں کا حصہ ہے اسرائیل کی دہشتگردی غزہ میں گھر پر بمباری اسلامی جہاد کے رانما ابول عطا شہید اسلامی جہاد کا راکٹ سے جوابی حملہ ایک گھر کو نقصان پہنچا بنگلہ دیش میں دو ٹرینی ٹکرا گئیں پندرہ پا دھلاک اٹھاون زخمی مشرقی بنگال میں ٹرین سرویس روکتی گئی حکان کے مطابق حادثہ غلط سگنل کی وجہ سے پیش آیا اور امریکہ میں برف باری کے باعث جہاد دورانے لینڈنگ رنوے پر پیسل کھیا حادثے میں کوئی جاہی نقصان نہیں ہوا